آج کا دن منصوب ہے اس شخص سے کہ جس نے امام حسین کے خون کا انتقام لیا اور جس شخص کی وجہ سے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بنی حاشم کی خواتین نے اس وقت تک نہ آرائش کی نہ خضاب لگایا جب تک کہ جناب مختار نے سر نہیں بھیج دیئے قاتلان امام حسین کے کوشش رہے گی کہ تفصیل سے گفتگو ہو جناب مختار کے بارے میں اور ذرا میں کوشش کروں گا کہ مکمل گفتگو ہو کیونکہ ان کی شخصیت کو بڑا خراب کیا جاتا ہے بس تیزی سے ہمیں ظالم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے آباؤ اجداد کے خلاف منافقین کا ایک محاذ چل رہا تھا اور چل رہا ہے لہذا جب بات ہوتی ہے جناب مختار کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مختار کو تو برا کہا جاتا ہے دنیا اہل سنت میں لیکن اتنا برا عمر سعد کو یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں کہا جاتا وجہ اس کی کیا ہے عمر سعد وہ شخص کے جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے اور قاتلان امام حسین میں سر فیرست ہے اس کو شیلٹر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تابعی ہے کیونکہ سعد ابن ابی بقاس کا بیٹا ہے اب اگر کوئی لانت بھیجے عبید اللہ ابن زیاد پہ تو عمومن ایک آرگومنٹ سننے میں آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی جو اللہ کو کرنا ہوگا وہ کر لے گا اور کیوں ہم کہیں کسی کو جو گزر گئے سو گزر گئے لیکن یہ شیطانیت کی بات اور اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ کیا قبر میں سوال ہوگا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب مختار کے والد صحابی نہیں تھے ابی عبیدہ اور کیا ان کے تایا وہ صحابی نہیں تھے اوروہ ابن مسعود جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہے تو وہ اوروہ ابن مسعود ہیں تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ تمہاری قبر میں عبید اللہ ابن زیاد کا سوال تو نہیں ہو رہا عمر سعید کا بھی سوال نہیں ہو رہا تو پھر کہ مختار کا سوال ہوگا اچھا وہ دو گزر گئے تو کیا یہ نہیں گزرے یہ جو بہانے بنائے جاتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا جو انہوں نے کیا وہ کیا تم اپنے عمال کا خیال کرو تو ان کے عمال کا سوال تو تم سے نہیں ہوگا لیکن مختار کے عمال کا سوال تم سے ہوگا وجہ اصل میں یہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہندہ مسلمان معاویہ لکھنا جانتا ہے رسول اللہ لکھنا نہیں جانتا ہے رسول اللہ کے والدین کو ماذا اللہ کافر بنا دیا ہندہ اور ابو سفیان کو مسلمان بنا دیا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ جو منافقین کا غلبہ ہوا بعد اشرف الانبیاء کہ اشرف الانبیاء کی ذات پہ حملہ ہوا ان کی والدہ کو کافر قرار دیا ان کے والد کو کافر قرار دیا ان کے کفیل اور چچا کو کافر قرار دیا بعض میں ان کے اہلِ بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا البتہ یہ سارا ظلم اس شخص نے اس کی خاص بنیاد رکھی کہ جس نے آخر زمانے میں اشرف الانبیاء نے جب قلم و دوات مانگا تو جواب نے کہا کہ یہ حجر حسیان اور بکواس کی نسبت دی کہ جس کا ترجمہ بخاری کے باز مترجمین نے کیا مازاللہ مازاللہ اشرف الانبیاء کے لیے کہ برہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب نبی کے لیے کہا جائے حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی جائے اور بررانہ کہا جائے تو پھر ان کے اہلِ بیت کا کیا مقام ہے تو جنابِ مختار کی بلادت ہوئی پہلی ہجری کو ان کے والد کا نام تھا ابھی عبیدہ جنابِ حضرتِ الی اکبر کے پر نانا کے جنابِ حضرتِ الی اکبر کے نانا کے چچے زاد بھائی تھی جنابِ حضرتِ الی اکبر کی والدہ کا نام تھا لیلا امی لیلا کہہ دیا جاتا ہے لیکن لیلا نام ان کے والد تھے ابھی مرہ ان کے والد تھے اوروہ ابنِ مسعود جنگی ہم نے فضیلت بھی جناب ابی مرہ کے یہ سگے چشازاد بھائی یعنی ابی عبیدہ اور عربہ ابن مسعود دونوں بھائی تھے اور کہ دونوں کے دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال ایف آئی آر کٹی عمر ابن سعد کی توہین کے عنوان سے کہ یہ تابعی ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر پر کیوں نہیں کٹتی جناب مختار کی توہین کرنے والوں کے لئے کہ وہ بھی تابعی ہیں لیکن اصل موضوع یہ نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے کہ جو اہل بیت کا طرف دار ہے اس کو برا کہا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خلاف ہے وہ ہے اصل میں رضی اللہ اصل احترام دینا ہے دشمنان اہل بیت اب کہ یہ موضوع نہ نکل جائے ذہن میں سے تمام شیعہ سنی کے نزدیک جو آخری صحابی تھے وہ تھے جناب ابو طفیل عامر بن واصلا کہ جن کی وفات ایک سو میں یا ایک سو دو میں یا ساتھ میں ہوئی یہ آخری صحابی لیکن آپ جانتے ہیں آخری صحابی اور پہلے صحابی پہلے صحابی کون حضرت ہے ابو طالب وہ بھی کافر اور یہ جو آخری صحابی ہیں یہ بھی کافر سنی ہوگی نظرین صحابی بہت بلند ہیں لیکن یہ آخری صحابی کافر آپ اتاج جو گا المعارف نے المعارف کتاب میں ابن قطعبہ دینوری کے بقول جہاں نام لائے ہیں ان کا اس کا آخری صحابی ان جیسا کوئی بھی منفرد فرد نہیں یہ تاریخ اسلام میں یاد رہا جس طرح سے ختم نبوت ہے اشرف الانبیاء پہ تو ختم صحابیت ان پہ ہے ختم امامت امام زمان علیہ السلام پر ہے تو ختم الاسحاب کہا جاتا ہے انہوں لیکن ہیں کیا کافر ابن خطبہ دینوری ارمارف میں کیا ایک باب بنایا ہے الغالیتو من الرافضہ یعنی وہ اصحاب کہ جو غالی بھی تھے اور رافضی بھی تھے تو غالی کافر ہے کے نہیں ہیں رافضی کافر ہے کے نہیں ہیں اور جرائم میں سے جرم کیا ہے کیونکہ مولا علی کے طرف دار ہیں معاویہ نا جب پوچھا تمہارا کیا حال ہے تو کہا کہ میرا وہ حال ہے کہ جو ایک جوان بیٹے کی موت پر ایک بڑی ماں کا ہوتا ہے میرا وہ حال ہے اور جرم کیا تھا آپ کو تاجب ہوگا اب آپ تاجب کریں گے جناب مختار سے کیا ریلیشن ہے جناب مختار کی فوج کے صاحب اللواء علمدار تھے جب ان زبیریوں نے گھر لیا تھا اور جلانے کا ارادہ تھا جناب محمد حنفیہ کو تو چھڑانے والوں میں تھے جناب ابو طفیل اس وحی سے کہا اب آپ تصبر کریں صحابہ صحابہ کا شور مچانے والے جناب ابو دجانہ کا ذکر نہیں کرتے جناب سلمان کا جناب ابو در کا جناب مقداد کا جناب امار کا اور جناب امار کے مخالفوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی باغی کہہ چکے ہیں تو مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے یہ یاد ہے اگر صحابہ کا مسئلہ ہوتا تو سنی دنیا میں شور ہوتا جناب حجر بن ادائی کی جب قبر خودی تھی آئیس آئیس بالو صحابہ کا اگر ہوتا شور تو جناب حضرت امار بن امار کے خضائی پر لانت نہ بھیجی جاتی کیوں لانت بھیجتے ہیں کیونکہ وہ تیسرے سیاسی خلیفہ کے خلاف تھے یہ لو کہتے ہیں انہوں نے قتل گیا جبکہ ایسا نہیں ہے اصل قاتلہ جن کے فتوے کی وجہ سے قتل ہوا تیسرے سیاسی خلیفہ کا وہ جناب آئیشہ تھی فرماتی تھی اختول و ناصل وقت کفا رہا اور کون تھے تلہا و زبیر تھے اور باقی ان لوگوں کے لوگ تھے ان لوگوں نے بغاوت کروائی تھی ان لوگوں نے قتل عام کرایا تھا اور پھر حبیث ترین سیاست یہ کہ جس کو خود قتل کروایا کافر قرار دے کے اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے اور قتل ڈال دیا مولا علیہ اور ان کے اصحاب پر لہذا ہے جو کہا جاتا ہے جناب محمد بن ابو بکر کو اور جناب عمر بن حمق خضائی کو اور جناب حضرت مالک اشتر کو یہ اصلاً تحمت ہے اصل قاتلہ یہ محترمہ تھی اصل قاتل تلہا اور زبیر تھے تو تیزی سے انذکر کرتے چلے آئیں بڑی تیزی سے کہ پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی خاندان ان کا مرے بیان کر دیا طائف کے تھے اور سقیف کے تھے بنو سقیف مولا عمیر المومنین نے ایک دفعہ جب جناب عبی عبیدہ سقفی مدینہ آتے تھے تو مولا عمیر المومنین کے پاس لائے اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہی کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ پہلی کے تھے تو امام حسین سے بڑے تھے بہت سارے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے صغار صحابہ میں تو ممکن یہ بھی صغار صحابہ میں ہوں لیکن نہیں جو اہل بیت کے طرف دار ہیں وہ کتنے ہی عمر رسیدہ صحابیوں ان کو چھپایا جاتا ہے اپنے مطلب کا پانچ سال چھ سال کا بھی کوئی مل جائے کہ جس نے دیکھا ہو تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اپنا کام نکالا جائے تو مولا امیر المومنین کی پاس لائے تو مولا امیر المومنین نے اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور کہا کہ ہادا کیس ہوں اور کئی دفعہ کہا کہ ہادا کیس ہوں کہ یہ بہت ہی ذہین ہے شارپ مائنڈ ہے انٹیلیجنٹ ہے بریلینڈ ہے کیس کے یہ مانا لہذا ان کا نام تھا مختار ان کا لقب پڑ گیا کیسان اور کنیت تھی ان کی ابو اسحاق مولا امیر المومنین نے ایک اور ان کے لیے پیشنگوئی فرمائی تھی سا یقتلو بلدی الحسین میرا بیٹا حسین قتل کیا کر دیا جائے گا سا یقتلو غلام من سقیف اللذین ظلموا حسین کہ پھر ایک جوان اٹھے گا بنو سقیف کا کہ جو حسین پہ ظلم کرنے والوں کو قتل کرے گا تعداد کیا بیان کی اس پہ ایک ڈسکشن ہے یہ روائش یا سرنی دونوں میں تعداد بیان ہوئی ثلاثہ میاں وثلاثہ وثمانین علف تین لاکھ اڑتیس ہزار تو اب اس فکر کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے یہاں پر یہ ہے ممکن ہے کوئی عملہ کی غلطی ہوئی ہو لیکن اتنی بات واضح ہے کہ مولا عمیر المومنین نیبین کی اسبخ تعریف کی اب بعد میں ہم ذکر کریں گے واقعہ کربرا کے بعد آئیم علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ یہ مولا عمیر المومنین کے طرفداروں میں سے تھے اور جناب مسلم کے میزبانوں میں سے تھے وجہ یہ تھی کہ ان کا جو سسر تھا وہ کوفے کا گورنر تھا نومان بن بشیر اور اس نے ذرا سے ان کو فری ہنڈ چھوڑا ہوا تھا اور اسی ایکٹیوٹی کی وجہ سے یزید نے نومان بن بشیر کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا ابن بلد الزنا کو بسرے کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنا دیا تھا اور اس نے آکے پورا پاسہ پلٹ دیا تھا کیونکہ وہ اگر اس کو سمجھ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ جو صدام کی سیاست تھی قتل عام کے ذریعے سے لوگوں کو خاموش کر دینا یہی سیاست تھی ابن سیاد کی اور یہی سیاست تھی عبید اللہ ابن زیاد تو بعض میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور شہادت امام حسین تک یہ گرفتار انہی کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے جناب محسام تمار جناب محسام تمار کا جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مولا امیر اور مومنین کے زمانے میں شہید ہوئے ہوں کہ نہیں یہ بائی سے ذل ہے جہ ساٹھ حجری کو شہید ہوئے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اٹھارہ دن پہلے اور یہ جناب مختار کے ساتھ قید تھے اور جناب مختار کو جناب مسلم نے بتایا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور تم اس کے خون کا انتقام لوگے تو جناب محسام نے بھی ان کو یہ بشارت بھی تھی اب یہ تھے جیل میں سسر کون تھے انہیں کہ نومان بن بشیر نومان بن بشیر کو ہٹا دیا گیا اور وہ معذول ہو گئے بیوی تھی ان کی عمرہ بنت نومان بن بشیر گو کہ ذکر بعد میں کرنا چاہیے کہ یہ ذہن سے نہ نکل جائے یہ عالم اسلام میں پہلی خاتونے کے جس کو قتل کیا گیا سرطن سے جزا کیا گیا کس کے حکم سے مصب بن زبیر جو جو بات میں خانکم وجہ کیا تھی کہ بیوی سے کہا گیا کہو کہ یہ دین سے خارج تھا اور اس کے عمل سے تورہ کرو بیوی نے کہا میں نہیں کروں گا یہ مومن تھا متقی تھا پاک تھا پاکی ذات تھا دو بیویوں نے کہا اپنی جان چھوڑا لی جان بچانے کیلئی ہر جنہی اس نے نی جان بچائی جبکہ یہ نومان بن بشیر کی بیٹی تھی عمرہ بنتے نومان بن بشیر ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد وعالی محمد صلو اللہ ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر سے جب یہ عبداللہ ابن زیاد کی قید میں تھے تو بہن نے اپنے شہر سے سفارش کروائی اور اس کے بعد ان کو آزاد کروائیا اب آزاد ہو کے یہ شرط پر نکلے کہ ان کو یہاں سے کوفے سے چلے جانا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اب جب یہ کوفے سے گئے تو ملاقات کی عبداللہ ابن زبیر سے اب یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس زمانے میں کچھ علاقوں پہ خصوصاً مکہ پہ قبضہ کر لیا لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ میں تمہاری بیعت کروں گا فوجی تمہیں سپورٹ کروں گا اس شرط پہ کہ جو تم کام کروگے وہ مجھ سے پوچھ کے کروگے تو کچھ کام اس نے کیے اس کے بعد یہ الگ ہو گئے اور ایک سال کے لیے تائف چلے گئے اور بالکل اسکرین سے ہٹ گئے اسی دوران سیسٹی فائیو میں تحریک اٹھی کس کی توابین کی توابین کی تحریک اٹھانے والے کون تھے چلانے والے کون تھے یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ جو شیعوں نے بلایا ان پر لانت ہو تو یاد رکھیں کہ ان شیعوں میں سے بلانے والوں میں سے جن کو اہل سنت کہتے ہیں وہ صحابیہ رسول تھے خصوصا کون سلمان بن سرد خضائی جو جو نبی سال کے تھے ان کو بھی قید کر لیا گیا تھا اب انہوں نے تحریک چلائی توابین کی یہ تحریک جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا جناب مختار نے یہ کہہ کہ جناب سلمان بن سرد خضائی بہت بڑے بھی ہیں اور ان کی جنگی اور سیاسی بصیرت بہت زیادہ نہیں ہے لہذا یہ سب کے سب کچھ عرصے کے بعد مار دیے گئے اور جو لوگ بچے انہوں نے بعد میں جناب مختار کے ہاتھ میں بیعت کی اب یہ زبیریوں سے بھی الگ ہو گئے اور دو پاوریں آ گئیں کون کون سی دو پاور آ گئیں ایک پاور وہاں بنو امیہ کی ہے ایک پاور یہاں پر آل زبیر کی رہے اب یہ ظاہر میں رہے کہ زبیر کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین یہ پھپی جناب سفیہ کا بیٹا اب یہ وہی ہے کہ جو رسول اور آل رسول کے ساتھ مولا امیر المومنین کے ساتھ اچھا تھا لیکن موطرمہ کے ساتھ لگ کر کیونکہ یہ خلیفہ ابل کی بیٹی اسما کے شعور بھی تھا اور بیٹے میں پورا پورا اثر آیا تھا خالہ کا وہ بغض مولا علی جو ہے وہ اس کو ملا تھا میرا ساتھ میں اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ یہ جنگ جمل کے بانی اور چیمپئن میں نے مولا امیر المومنین پہ قتل خلیفہ سبھم کو ڈالا یہاں تک کہ یہ پورا آلم اسلام دو پاوروں میں تخصیم سن گیا یہاں پر حکمہ چل رہی ہے بن امیہ کی اور یہاں پر حکمہ چل رہی ہے کس کی زبیریوں یہ ذہن میں رہے اب جناب مختار دو محاظوں پہ لڑے اور دو طبقات ہیں اہل سنت کے جن کو وہ خلیفہ مان رہے ہیں یاد رکھیں بعض کو تو اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ جی عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ اب یہ دو پارٹیز ہیں جو جناب مختار کے کردار کو خراب کر رہی ہیں خراب کرنے کے لیے ان پر قحمت لگائی گئی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جبکہ ایسا نہیں ہے ایک کام خراب کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ شیعوں کو بھی دور کیا جائے کہ امام ازان اللہ عبدین سے ان کا تعلق نہیں تھا دوسری جانب سپورٹ کیا تھا جناب محمد حنفیہ نے تو کہا گیا کہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھے جبکہ ایسا نہیں ہے اب جو انہوں نے قیام کیا تو جناب محمد حنفیہ کے پاس آئے جناب محمد حنفیہ امام ازان اللہ عبدین علیہ السلام کے پاس لے گئے امام ازان اللہ عبدین علیہ السلام اور باقی آئیمہ علیہ السلام باقی کربلا کے بعد کسی بھی اگر کوئی زنجبار کا غلام یاد رکھیں غلام الزمانے میں روم کے ہوتے تھے روم سے مراد یہ پورا ترکی چکے سلوکیہ سے لے کے بیزنٹائن ایمپائر اور روم ایمپائر یہ خوبصورت ہوتے تھے پڑے لکھے ہوتے تھے ان کو ہونا رہاتے تھے ایرانی غلام تھے یہ خوبصورت تھے پڑے لکھے تھے اور بعض اگر جو افریقہ غلام دین میں بھی طبقات تھے نورت امریکہ افریقہ کے الگ تھے مصر کے مراکش کے لیکن یہ جو ادھر کے تھے زنجبار وغیرہ یہ بلکل اس زمانے میں جنگوں سے آتے تھے جنگلوں سے آتے تھے بلکل انکلچرڈ خصوصاً مثال دی جاتی تھی زنجبار کی بہت انکلچرڈ علاقہ تھا تو امام نے فرمایا بیعت سے ایک تاثب تاثب سے کیا مراد ایک غیرت رکھتا ہو اہل بیعت کے لیے لَوَجَبَ عَلَ النَّاس مُوَازَرَتَهُ تو انسانوں پر واجب ہے کوئی اس کا ساتھ دیں اے چچا میں آپ کو اس کام کے لیے ولایت دیتا ہوں پس نہ ماں شایطہ اب آپ کو میں نے اجازت دیے جو چاہے آپ کریں تو یہاں امام نے پوری اپنا اختیار دے دیا جنابِ محمدِ حنفیہ کو اور جنابِ محمدِ حنفیہ نے پھر ان کو کیا اب جب جنابِ محمدِ حنفیہ کو جلانے کا ارادہ ہوا تو پھر کون بڑے فوج لے کے جنابِ واصل جنابِ آمر بن واصلہ ابو طفیل کے جو آخری صحابی تھے یاد رکھیں صحابہ صحابہ کا شور مچانے والوں کو فورا کہیں کہ آخری صحابی کو تم کافر کہتے ہو اسے پورا ہمارا لیکچر ہے اس کو دھونکے آپ لوگ سنیں اور دیں کیونکہ یہ لوگ ہمیں اس تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جلوہ دیکھتا ہے تو جنابِ مختار نے پھر قیام کیا سکسٹی سکس میں تقریباً یہ اٹھارہ مہینے چلا اور پھر سکسٹی سیون میں چودہ رمضان ان کی شہادت اب پہلے تو یہ گرفتار ہو گئے تھے پہلے انہوں نے ان کو نکالا مہا سے سوری جب پوفے آئے تو یہ گرفتار ہو گئے تو پھر دوبارہ بہنوئی نے ان کو چھوڑایا اور چھوڑانے کے بعد جب انہوں نے غلوہ پایا تو تقریباً یہ اٹھارہ مہینے کی حکومت چلی اور دشمنہ نے اہلِ بیت کا اور قاتلین امامِ حسین سے انتخاب لیا اب یہ یہاں پر ڈسکشن ہے کہ جو کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا واقعاً انہوں نے ایسا کیا نہ اس میں بھی مبالغہ ہے دشمنوں کی جانب سے انہوں نے جو سزا دی وہ شریعت کے دائرے میں اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر امامِ زین العبدین علیہ السلام کو بھیجے تلوات پنے برمحمد و آلِ محمد پھر یہ چار مہینے ان کا محاصرہ رہا اور مسعب بن زبیر مسعب بن زبیر کون ہے عبداللہ بن زبیر کا بیٹا یہ کون ہے اگر دیکھا جائے ٹیکنکلی ادبار سے اہل و سنت کا صحابی کا بیٹا اور کون ہے تابعی کے یہ جہاں جس کو بچانا ہوتا ہے یہ لے آتی ہیں لیکن مختار تابعی نہیں ہے جبکہ وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں مابیہ مامو ہے جبکہ امہ حبیبہ کا بھائی ہے محمد ابن ابو بکر مامو نہیں ہے جبکہ وہ جناب عائشہ کے بھائی ہیں ایک مامو نے ایک مامو کو مار دیا اس مامو کا احترام کرنا ہے کیونکہ دشمن مولا علی ہے کونسا مامو مابیہ یہ مامو مار دیئے گئے محمد ابن ابو بکر ان کا احترام نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ دوست مولا علی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ والی جو امی ہیں حضرت امہ حبیبہ یہ بکرہ بھنوا کے بھیجتی ہیں ان امی کو یعنی جناب عائشہ کو ایک امم المومنین دوسری امم المومنین کو بکرہ بھنوا کے بھیج رہی ہیں کیوں جلانے کے لیے چڑھانے کے لیے اور ساتھ میں پیغام دیتی ہیں ہاتھ ادا شویہ آخو کی تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا یہ حال ہے ان آئیڈیل خواتین کا کہ جاہل سے جاہل لوگ کسی کی موت میں جشن نہیں مناتے کھانا بھیج دیتے ہیں یا ایک امم المومنین بکرہ بھنوا کے بھیج رہی ہیں کہ تمہارے بھائی کو مصر میں ایسے بھونا گیا تھا کس نے بھونا تھا میرے بھائی نے کس میں گھدے میں ڈال کے مردار میں تو یہ ان کے دوہرے میار ہیں یہ مامو ہے وہ مامو نہیں یہ آپ سوچنا چاہیے کیسے کرے بابا ایک مامو ہے دوسرا مامو نہیں ہے بہت سارے مامو ہونے چاہیے ایک مامو کیوں ہے ہمارا سلوات پڑھنے برمحمد والے جناب مختار کے دو نارے تھے یا لہ سارات الحسین آؤ خون حسین کا انتقام لیں دوسرا نارہ تھا یا منصور امد یہ جو نارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر میں بھی تھا اور باقی بعض جنگوں میں بھی تھا اور جنگ کے جمل میں بھی اولا امیر المومنین کا یہی نارہ تھا یا منصور امد اب یہاں پر گفتگوئے منصور کون ہے تو بعض ایک آگیا منصور جو ہیں وہ پرشتے کا نام لیکن یہاں پر سوال ہوگا کہ بابا یہاں پہ تو کہا جاتا ہے غیر خدا سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے تو یا منصور امد کہ اے منصور ان دشمنان کو مار دو اصل اس نارے کا یہ ترجمہ ہے کہ اے منصور ان اللہ کے دشمنوں کو یا جو ہمارے مقابلے میں آئے ان کو مار دو واقع کربلا کے بعد امام ازان العبدین علیہ السلام کی اور چند روایتیں بڑی تیزی سے پڑھ دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ایک محاض زمنہ ہوا ہے جو ہمارے شیوں کے کھیت میں ایک جانور داخل کیا گیا کہ جو کبھی حضرت آدم پہ حملہ کرے کبھی جناب مختار پہ حملہ کرے اب وہ جانور بہت سارے ہوتے ہیں کھیتوں کو ضائع کرتے ہیں تو ایسے جانوروں کو لگام لگانا ضروری ہوتا ہے تو مولا امیر المعاملین کی دو روایتیں وہ ہم نے پڑھ دیں امام ازان العبدین کی جو تائید والی روایت ہے وہ بھی پڑھ دیں اب اس کے بعد جو ہے امام ازان العبدین علیہ السلام کا باقعہ بیان ہوا ہے جب یہ سر آئے ان دو کے اور یہ یاد رکھیں کہ جناب مختار کو پتا تھا کہ امام ازان العبدین علیہ السلام وہ اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا تو امام حسین کا سر رکھا گیا تھا تو جناب مختار نے جب یہ سر بھیجے تو کہا کہ تم مدینہ جانا اور اس وقت وہ ایام چل رہے تھے ازاداری کے کون سے ازاداری کے ایام کہ طویل ازاداری جس کا روایت میں آپ یہ ذکر آئے گا تو جناب مختار نے کہا کہ تم مدینہ چلے جانا لیکن سید علی بن حسین کے پاس نہ جانا کب تک جب تک کہ ان کے گھر میں دسترخان نہ لگ جائے اور جب تک وہ خود کھانا کھانا شروع نہ کر دیں اس وقت تک اندر داخل نہ ہو نا جب وہ کھانا کھانا شروع کر دیں پھر اندر داخل ہو کے وہ سر ڈالنا تو جب یہ سر آئے تو کیا کیا فَحَرَّا سَاجِدًا امام الزیمال عبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ قیقال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْرَكَ فَارِي مِنْ آدَائِي کہ خدا باً تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس نے میرا انتقام لیا کس کے ذریعے سے لیا مختار کے ذریعے سے کس سے لیا ہمارے دشمنوں سے لیا اور اس کے بعد فرمایا جَزَاللَّهُ الْمُخْطَارِ خَيْرًا اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر اتا فرمائے کس کو مختار کو امام محمد باخر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے لَا تَصَبُّ الْمُخْطَار مُخْطَار کو گالی نہ دو فَإِنَّهُ قَتَلَتَنَا کہ مختار نے قتل کیا ہمارے قاتلوں کو وَطَلَبَا وِسَارِنَا ہمارا خون کا انتقام لیا زب وجہ ارام لنا ہماری بیباؤں کی شادیاں کرائیں قَسَّمَ فِيْنَا الْمَال الَلْعُسْرَ ہمارے جو غریب تھے ان میں مال تقسیم کیا امام محمد باخر علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بھی ان کی شہادت ہو چکی ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کافر بھی مدد کر رہا ہے تو اس کی تعریف ہے نا یہاں پر باقاعدہ دعا دی جاری ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ جو کافر کو اس طرح سے نہیں دی جا سکتی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو وہ کافر تھا پھر بھی اس نے نیکی کی امام محمد باخر کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا تو امام نے اس کو اپنے قریب بٹھایا بعد میں پوچھا کونوں نے بتایا کہ میرا نام حکم ہے ابو محمد یہ کون ہے جناب مختار کی بیٹے تو رابی کہتے ہیں کہ امام نے قریب بلایا اتنا قریب بلایا اتنا قریب بلایا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی گوت میں بٹھا لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو برا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہا کہ وہ قذاب تھے کہنے لگے بس یعنی یہاں پہ امام نے فرمایا کہ تم اسی پہ ہو گئے اب کیوں کہ مولا امیر المؤمنین کو جب کافر کہا جا سکتا ہے ازبان امیہ کے دور میں تو اگر قذاب کہہ دیا جناب مختار کو تو کونسی بڑی بات ہوئی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے والد کا قرض اتارا تمہارے باپ نے ہمارا گھر توڑ دیا گیا تھا تو تمہارے باپ نے ہمارا گھر بنایا اس کے بعد تین دفعہ امام نے فرمایا رحم اللہ عباکہ خداون تبارک و تعالی رحم فرمائے رحمت فرمائے تمہارے باپ پہ خداون تبارک و تعالی رحمت فرمائے تمہارے باپ پہ خداون تبارک و تعالی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس خاص دور کے بارے میں یاد رکھیں کہ شہادت امام حسین کے پاس سے لے کے سرے جب ان ملونوں کے سر آئیں اس وقت تک ازاداری کا خاص سلسلہ تھا اور اس کے لئے یاد رکھیں اسی ازاداری میں جناب زینب دنیا سے گئیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ازاداری کی ہے اسی ازاداری میں جناب ام کلسم دنیا سے گئیں اسی ازاداری میں جناب حضرت ام سلمہ دنیا سے گئیں ام المومنین دنیا سے گئیں اس ازاداری کو تمام بنی حاشم کی خواتین اور خصوصا مولا عمیر المومنین کی باقی بیٹیاں رقیہ بنتی علی ختیجہ بنتی علی صفیہ بنتی علی فاطمہ بنتی علی ام القرام بنتی علی جناب زینب جناب ام کلسم تو مین تھی لیکن ان کی شہادت ہو گئی وہ بفات دنیا سے رخصت ہو گئی تھی حضرت ام سلمہ حضرت ام المنین کی اہم تنین تھی اور ساتھ میں حضرت اقیل کی بیٹیاں جن میں حضرت ام لقمان صلی اللہ علیہ کہ جو حضرت اقیل کے خاندان کی سب سے بلند مقام خاتون تھی وہ اس ازاداری میں شریک ہوتی تھی امام زینب الابدین کھانا پکواتے تھے حکم یہ تھا کسی گھر میں کھانا نہیں پکے گا خباتین اس زمانے میں بدترین موٹا خدر کا لباس پہنتی تھی کوئی زینت نہیں کی کسی خاتون نے ان سالوں میں اور کسی خاتون نے اپنے بالوں میں کوئی خضاب نہیں لگایا کوئی خوشبو استعمال نہیں کی یہ ایک طویل ازاداری کا سلسلہ تھا اس کے لئے امام نے فرمایا ما امتتشت فینا حاشمیات ہماری کسی حاشمی خاتون نے میک اپ نہیں کیا تھا وَلَا اِخْتَصَبَتْ حَتَّى بَعْثَ عَلَيْنَ الْمُخْطَارِ بِرُوسِ اللَّذِیرَ قَتُلُ الْحُسَيْنِ یہاں تک کہ مختار نے سر بھیجے ان لوگوں کے جنہوں نے قتل کیا تھا امام حسین علیہ السلام اس وقت امام نے فرمایا کہ اب ازاداری کو جو صبح سے شام چل رہی تھی اور کھانا نہیں پکڑا تھا اور کسی گھر سے دھوان نہیں اٹھتا تھا کسی گھر سے دھوان نہیں اٹھتا تھا سارے کھانے کا احتمال امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے تاکہ یاد امام حسین لوگوں کی دلوں سے نہ نکل جائیں صبح شام گریہ یہ ازاداری امام حسین نے امام ازاداری اللہ عبدین نے کب رکھوائی نہ ہمیشہ کے لیے یہ صبح شام کی ازاداری رکھوائی کس کے لیے جب جناب مختار نے سر بھیجائے آج جناب مختار کا اگر دفاع ہم نہ کریں تو کہا جائے گا کہ یہ بدترین ظلم ہے کس پر کہ جس نے امام حسین کا ساتھ دیا آج ہم سوال کریں یہ زیادہ باتیں لوگ سیاسی لوگ زیادہ کرتے ہیں پوٹین نے مدد کی جناب زانب سلام اللہ علیہہ کے روزے کو بچارے کے لیے ہم اس کا دل سے اعترام کرتے ہیں کوئی تیار ہے ان کی مخالفت کوتین کو برا کہنے کو پھر ایک دل نرم ہے کیسے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے کہ جناب مختار کی توہین کرے مگر یہ تو وہی دیوبندیت کا خلقہ بغض اہل بیت وہ داخل کیا جا رہا ہے شیعوں میں البتہ خود آپ کے شہر سے بھی ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتا لوگ کہتے ہیں عام طور پر یہ قائدیاں نہیں اور شیعہ مکس فیملی ہے ہو سکتا ہے ہو لیکن اتنی بات واضح ہے کہ کم سے کم اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے دشمنان اہل بیت کی زیادہ محبت ہے کیونکہ وہ اہل بیت کے فضائل سے بھی بہت چڑھتا ہے اور اگر دشمنان اہل بیت کا ذکر ہو تو اس کو بہت آگ لگتی ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کیا کوئی ہے ضرور کوئی مسئلہ ہو ضرور کوئی مسئلہ ہو اب ہم نہیں کہتے ہیں ہمیشہ کوئی حرام حلال کے عنوان سے کہ ناجائز نا باز دکہ ہوتا ہے کہ اب آجداد قائدیاں نہیں ہیں دشمن اہل بیت ہیں یا تربیت ہے جیسی بھی ہے بہل آخر کوئی شیعہ خالص اہل بیت کے فضائل سے نہیں چڑھتا کوئی شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا دشمنان اہل بیت کی مضمت سے اس کا دل نہیں گھبراتا جناب مختار کو قتل کیا گیا ان کا سر تن سے جدہ کیا گیا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو کہ جب سر رکھا تھا مسعب ابن زبیر کا عبد الملک ابن مروان کے دربار میں تو ایک شخص نے کہا کہ اسی دربار میں میں نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ وہ اسی دربار میں اسی تخت پہ بیٹھا تھا اور نیچے سر تھا امام حسین کا اور پھر میں نے اسی تخت پہ دیکھا مختار کو اور سامنے سر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا اور پھر میں نے اسی دربار میں دیکھا مسعب کو اور نیچے سر تھا مختار کا اور آج میں اس دربار میں دیکھ رہا ہوں کہ تخت میں تخت کے نیچے سر ہے مصب کا اور اس وقت تم بیٹھے ہو کون عبداللہ عبدالملک ابن مروان لہٰذا اس نے اس کو ایک بری فعال جانتے ہوئے اس محل کو تڑوا دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ آئے کہ اس کے بعد اس کا سر رکھا ہوا تھا اور تخت کوئی اور بیٹھا تھا